ہلو بیئرز بیلکم آل اف یو ٹو مائی یوٹیوب چینل آوٹا باکس بھی دھنیل پانڈے اور آج میں آپ کو بہت ہی ایک ڈرون بیو دکھاؤں گا اور یہ جو ہے بہت دمان تھی درسکوں کی باعث کی کہ آپ مجھے پورا چونکہ میں تو گودریس 24 میں ہوں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کی پورا ڈرون بیو اور جیسے پہلے تھوڑا سا ڈرون کے بارے میں بتا دے یہ ڈی جی آئی ایسی منی ڈرون ہے جس جو کی دس کلومیٹر تک راؤنڈ ایریا یہ کبرج بہت ہی ایمپیکٹ فوٹو لے سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہائٹ بھی جو ہے چار کلومیٹر کی یہ ہائٹ پر اڑ سکتا ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے تھرٹی منٹ بیٹری چارجنگ ہے اور یہ جو ہے آپ کو بہت ہی کمپیکٹ بیو دے گا تو دسکوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں گودریس 24 میں رہ رہا ہوں تو میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو گودریس 24 بھی دکھاؤں گا اور جو یہ ڈرون فوٹوگرافی کر رہا ہے جیسے کہ بیچ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گودریس 24 سرجاپور روڈ سے ٹوورس پریسٹی سٹی کی طرف میں پورا آپ کو وہاں کا انفرائیسٹیکچر دکھاؤں گا بیچ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ نویٹی بلا ہے جو بلا دکھ رہے ہیں آپ کو تو یہ نویٹی بلا ہے اور جب میں نے گودریس بک کیا تھا لگ بھگ 2019 میں تب ان کا بھی بکنگ تھا تو اب یہ بنکی یہ بھی تیار ہو گئے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے کہ آپ ڈرون بیو سے پورا انفرائیسٹیکچر ڈیبلومنٹ اراؤنڈ دے ایریا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ڈرون کا آپ کو پورا اس کی کیپیسٹی بتائی ہے کہ what drone can do ہاں اس کے ساتھ کچھ سابدھانیاں ضرور جڑی ہیں یہ mini drone ہے تو اگر جس کا کی بیٹ بیلو 250 گرام ہے 249 گرام ہے اگر کوئی drone 250 گرام سے اوپر ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈی جی سی اے سے پرمیسن لینے پڑتی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی سابدھانی جڑی ہے کہ اس کو آپ 120 میٹر تک ہی اوپر اڑا سکتے ہیں کیونکہ نیروائی جو بھی ہے ایروپلین روٹ اور وہ سب نہ آئے تو یہ اتحاد تو آپ کو جب آپ اس کو use کریں تو آپ کو رکھنا ہے دوسری چیز ابھی آپ کو جیسے abuse دکھ رہے ہیں بیسے تو میں نے بہت سے پریسٹیز کے ویڈیو ڈالے اور درسکوں کو کبھی وہ یہ question آتا چکی یہ پریسٹیز جو ہے 188 ایکر کا پریجیکٹ ہے سارا کچھ ویڈیو کے دوارہ پورا complete ان کا surrounding وہ دکھا پانا وڑا مشکل ہوتا ہے بٹ اس میں آپ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی یہ دیکھی آپ کو یولان دکھ رہا ہے اور جیسا کی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تک یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے سامنے ہی آپ کو ایسپن گرین بلا وہ بھی لگ بک بن کے تیار ہو گئے ہیں جن کا یولان کا پجیشن جو ہے فروری ٹو تھاؤجن ٹونٹی فائی میں ہے اور ابھی آپ نیربائی جسٹ یو کن سی جو درسک نئے ہیں ان کے لیے بتا دیں کہ بہت ہیوز پوجیکٹ ہے جو کی گیٹ سے جب آپ انٹر کرتے ہیں تو جیسا کی میں نے پچھلے ویڈیو بتایا تھا کہ ایک آپ کو فورم مال دکھے گا اس کے لیے لینڈ ہے اور جسٹ ابھی میں جوم کر رہا ہوں تو آپ کو سراؤنڈنگ گیریہ بھی دکھاتا ہوں یہ مین روڈ پیسی سٹی جو ہے مین روڈ پر ہی لوکیٹڈ ہے اور ابھی اس سے آپ کو ایک کلیر بیو ہوگا کہ اس ایریا میں جو ریال اسٹیٹ میں انویس کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ ایک ایک ایکسپریئنس ہوگا ایک انوکھا انویس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں کیا کیا ڈیبلومنٹ آ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جان رہے ہیں بیویرز ریال اسٹیٹ کی جو پرائزز ہیں وہ اسکائی راکٹنگ ہو رہے ہیں تو پھر بھی جو نئے بجٹ میں انڈیکس آنے کے بعد جس میں آپ کو کرنٹ سیلنگ پرائز پر ٹویل پائنٹ پرسنٹ دینا ہوگا پھر بھی یہ ابھی بھی ریال اسٹیٹ ایک بہت ہی فائدے کا سودہ جو انویسٹرز ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں رائٹ نو جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ پورا میں آپ کو دکھا رہا ہوں نوی ٹی بلا ہیں یہ یہ بھی بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ میں آپ یہ بیو دیکھ سکتے ہیں پورا فل ایریا جو کی آپ ایک نارمل بیجٹ سے آپ کو اس ایریا کا اتنا انوحب نہیں ہو پائے گا تو جسٹ میں اور جوم کر رہا ہوں اور یہ دیکھئے بہت کچھ رینون بیلڈرز اب چونکہ پریسٹیز گودریز جس ایریا میں ان کی پہنچ ہائٹ سے آپ کو جو ایمپیکٹ جو آپ کو اس پورے بیو کو بہت ہی کمپیکٹ ایمیزز آپ کو دے رہا ہے تو یہ جسٹ سراؤنگ میں دیکھئے سارے پلوٹیڈ ڈبلومنٹ لگ بھگ ہو رہے ہیں بڑے سے بڑے بیلڈرز اس ایریا میں اپنا ہاؤسنگ اور نئے نئے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں آپ کو بیسائیڈ پریشنز تو میں دکھائی رہا ہوں اور یہ میں نے ڈرون جو ہے گودریس 24 سجا پور جہاں میں جو جو ہے وہاں سے ہی میں اس کو فلائٹ موڈ میں لیا تھا اور وہی سے یہ اتنی کمپیکٹ اور بیوٹیفول ایمیجز یہ آپ تک پہنچا پا رہا ہے میری کوشش یہ ہے کہ جہاں پر یہ پریشنز سٹی ہے اس کے ارد گرد اور کیا کیا ڈبلیممنٹ ہو رہے ہیں جو کہ آپ ڈرون سے بہت کلیر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھئے یہ آپ سائیڈ وائز جو آپ کو لگ بھگ کافی کلیر بزن یا بیجوال آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہاں کا جو روڈ ہے انفرائی سٹکچر کدھر جا رہا ہے اور بیسے بھی پریشنز جو ہے جیسا کی میں نے شروع میں بتایا تھا 188 ایکر کا یہ پروجیکٹ ہے دو گیٹ ہیں اس کے ایک ایسٹ گیٹ ہے اور ایک بیسٹ گیٹ ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں پھر یہ جو ہے گودریس جو ہے آپ گودریس کے جو سراؤنگ میں مانتہ ٹیک پار کی لینڈ ہے اور یہ دیکھیں آپ کو کلیر بیو گودریس 24 دیکھ رہا ہے اور میں نے جو درون اڑایا تھا یا اڑایا ہے اور یہ بیوز لے رہا ہے یہ گودریس 24 سے ہی لے رہا ہے گودریس 24 اور پریسٹی سٹی کی ڈسٹنس لگ بھگ دو کلومیٹر ہے تو اب آپ کو دیکھئے آپ کی جو کی مین روڈ سہزاپور پر لوکیٹڈ ہے اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ تھرڈ فیز میٹرو جو ہے وہ اسی گیٹ کے سامنے پریسٹی سٹی کے نام سے آنے والی ہے اور جو اس ہیریا میں جیسے آپ اندر انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے جو لینڈ آپ کو بیکنڈ ملے گی نیر سیونٹین ایکر وہ فورم مال کے لیے ہے ویگیس فورم مال is coming and then you will find ایبلون ٹاور جس کا کی پجیشن جیسا کی میں بتایا ہے فروری ٹو تھاؤوجن ٹونٹی فور میں ہو جائے ٹونٹی فائن میں ہو جائے اور اس کے سامنے ہی اس پن گرین بلا اس کا پجیشن سمیر اس پیشن ایکٹوبر ٹو تھوزن ٹونٹی فور دیس یر اور پھر جیسے پجیشن ہو جائے گا تب فورم مال کی کنسٹرکشن کی شروعات ہوگی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں then you will find یہ ایڈن ٹاور مریڈ جو ان کا مارکیٹنگ آفیس ہے اس کے پاس میں جو ہے اس ٹونٹی ملے گی اور سب سے جو پیچھے گیٹ ہے وہاں پر آپ کو ان کا پلوٹیڈ ڈبلیممنٹ بھی ملے گا سو یہ اتنا ہیوز اور اتنا بڑا ایریا میں یہ پریسٹیز کا پوجیکٹ ہے اور ابھی آپ دیکھ ہو گیا ہے آپ بھی دیکھ ہیوز ہیوز یہ کافی بیورس کی کافی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ مجھے مریڈن میں کیا ہو رہا ہے ایسٹن میں کیا ہو رہا ہے ایڈن میں کیا ہو رہا ہے ایبلون میں کیا ہو رہا ہے ایک ساتھ یہ دکھا پانا ایک ویڈیو میں بیجٹ میں دکھا پانا بہت مشکل تھا آئی تھوٹ وائی نہ ٹو سو بی ڈرون اور سو سو دا سراؤنڈنگ پریسٹی سٹی کے سراؤنڈنگ میں کیا کیا آنے والا ہے پھر سے یہ میں جو ہے باپس آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا یہ جو ہے ایک ویو لیا ہے میں پریسٹی سٹی کا از ای ٹوٹل اور اس کو ابھی میں ایک طرف کا ویو لیا ہے اگلے ویڈیو میں آپ کو دوسری طرف کا بھی ویو آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی یہ یاترہ پریسٹی سٹی سے ٹریبل کر رہا ہے ٹوورس گود ریس ٹونٹی فور اور اس کے بیچ میں جتنا کنسٹرکشن برک آ رہا ہے یا جو جو انفرائش سٹکچر ہے وہ سب آپ کو دکھ جائے گا اور یہ ڈرون کی خاصیت میں بتاؤں گا بہت ہی کمپیکٹ ڈرون ہے بہت بیلنس آپ کر سکتے اس میں فیچرز بھی ہیں کافی اچھے فیچرز ہیں ان کیس آپ کو سب کچھ نیوی گیٹ کرے گا موبائل جو آپ اس کو نیوی گیٹ کر سکتے ہیں اور ان کیس ای سنیک ڈیبلیپڈ اس میں کوئی خرابی آ جائے یا بیٹری ڈاؤن ہو جائے بیسے تو 30 منٹ کی چارجنگ ہوتی ہے ڈرون میں لیکن پھر بھی اس میں فیچرز دیئے گئے ہیں سیفٹی کے حساب سے تو ڈرکی کوئی بات نہیں ہے اس میں ایک فیچر ہے ویک ٹو ہوم بی ٹی اچ جس کے دورہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی آپ کو دکھ نہیں رہا ہے جروری ہے کہ اتنے اوپر ڈرون اڑتا ہے تو سمٹائم بادلوں میں چلا جاتا نہیں دکھتا گھورانے کی بات نہیں ہے اور اس کو ڈی ٹی اچ میں آپ ڈال دے ویک ٹو ہوم تو اپنے آپ یہ سارا روٹ نیویگیٹ کر لے گا اور بہت ہی سیف لینڈنگ جو ہے ایمیجز جو ساتھ لیتے ہوئے یہ آپ کو پورا بیو دے گا جیسا کی بیوئرز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریسٹیز سٹی سے ہوتے ہوئے اور یہ میں گودریس 24 تک لے کے آ رہا ہوں تو ابھی میں نے جو یہ ڈرون اڑھا تھا وہ گودریس 24 سے لے کر پریسٹیز سٹی تک اس کا ٹریبل اور اس کی ایمیجز آپ کو دکھائی تھی اور دکھا رہا ہوں ابھی آپ دیکھئے یہ اپنے آپ جو ہے اپنا لینڈنگ پلیس آٹومیٹک ٹیکنولوجی اس کی دیکھئے بہترین ٹیکنولوجی اور دوسرا سیفٹی پائنٹ سے بھی دیکھ لیجی آپ بھی فلیٹ میں آپ کا فلیٹ ہائی آپ پورا اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کس دیر پورا جو ہے پورا کلوز بیو جنرلی ہائی رائز میں اوپر نہیں جانے دیتے ہیں تو ادھر آپ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بہتر یوز ہیں اگر آپ رائیٹ شل اس کا یوز کریں تو بہت یوز ہے جیسا آپ کو دیکھیں گودری ایک دم بہت ہی کمپیکٹ بیو میں اور سراؤنڈنگ میں جیسا گودری کے بغل میں بھی مانتہ جو ٹیک پارک ہے مانتہ کا ڈیولیمنٹ ہے ان کا کافی پلوٹ ڈیولیمنٹ آرہا ہے جس سی ناؤ ایم جوم پرفیکٹ لی سوئی یو گودری 24 سو کوٹی پوائنٹ آف ویو سے اور اپارٹمنٹ کی جو مینٹیننس ہے دیٹ یو کن جس اس ڈرون کے دوارہ آپ اچھے سے کر سکتے ہیں آپ کو دیکھیں کلیر ویو دکھائی پڑ رہا ہے اس کا جی ویو فائن جیسے جیسے ڈرون کی جو ہے ہائٹ اپنی نیچے وہ اپنے آپ نیوی گیٹ کرتا ہے کہاں لینڈ ہونا جدھر سے وہ آپ نے اس کا ٹک آف کر آیا ہے تو وہ اپنے آپ نیوی گیٹ کر لیتا ہے تیکنولوجی بہترین تیکنولوجی کے ساتھ آپ پورا ویوز یہ دے گا چاہے آپ اسے اپنے ٹریول اور بلاؤگنگ پرپس سے بھی لے سکتے ہیں آپ کو یوٹیوب بیڈیو بنانا ہے تو بھی آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بڑا فنکشن یا کچھ بھی ہے یا کوئی سپورٹس کا ایکٹیویٹی ہے یا کوئی ادھر ہے تو رائٹ ناؤ تو ابھی آپ کو میں گودریز دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کتنا بیوٹیفول ایمیجز یہ آپ تک لے کے آ رہا ہے ابھی یہ نیچے آتا جا رہا ہے اور اس کی پرفیکٹ لینڈنگ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ ابھی ہائٹ اپنا ایلٹیٹیوڈ جو ہے کم کر رہا ہے لوس تو اس سے آپ کو ایک کلیر وزن دیکھ جائے بیئرز یہ میرا آپ کو دکھانے کا مقصد تھا کہ آپ جان پائیں پریسٹیز اور گودریز کا جو میں آپ دے پاؤں آپ میرا ویڈیو کیسا لگا لیٹ می نو تھرو کمنٹ باکس اور آلسو تینک یو فور ویڈیو ویڈیو آپ تک لے کر آتا رہوں گا so that you should be equipped with all the information where you are investing for further investment ویڈیو ہمارا دیکھتے رہیے till then bye everyone دیکھئے just یہ لینڈ میں نے آپ کو پہلے بھائے بول دیا تھا لیکن میں دکھانا چاہتا تھا کہ یہ اب لینڈ ہو رہا ہے final اس کا لینڈنگ پاتھ پر یہ آ رہا ہے so رہا 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 رہا